اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے ونٹر ویکیشنز سٹارٹ ہو چکی ہیں بچوں کی تو صبح صویرے تو ویڈیو بنانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو بزی کرنا پڑتا ہے ناشتہ کروا کے اس کے بعد تو جب آرام سے بیٹھتے ہیں تب ہی کچھ کام ہو سکتا ہے ابھی پس بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروا کے آرام سے میں نے لاؤنچ میں بٹھایا ساتھ ساتھ لانڈری بھی کر رہی تھی میں تو وہ کپڑے وغیرہ ٹیرس میں ڈال کے اس کے بعد پھر میں کچن میں آئی کھانے کی تیاری کرنے آج مجھے مٹا پلاو بنانا ہے اور ساتھ میں میں سوچ رہی ہوں آلو کیمہ بنانوں تو اس کے لئے چاول تو میں نے پلاو کے لئے بھگو دیئے تھے اور ساتھ میں مٹر بھی واش کر کے بھگو دیئے تھے کیونکہ کل میں نے پیکٹس بنا کے فریز کر دیئے تھے مٹر تو پھر میں نے ابھی صبح اس کو نکال کے پانی میں بھگو دیا پیکٹس کو اس کے بعد وہی جو میں پیاس ٹرماتر آدرک لسن کا پیسٹ کیمہ اور سب مسالے ڈال کے جیسے گوشت بناتی ہوں گوشت کا سالان وغیرہ ویسے کیمہ بھی چڑھا دیا اور پھر اس کو گلنے کے لئے میں نے رکھ دیا تو ساتھ ساتھ پلاو کی تیاری پھر شروع کر دی پلاو کے لئے بس ایک پتیلہ لے لیا اس میں میں نے آئل ڈالا اپنے اندازے سے میں تین کپ کے قریب سراول بنا رہی تھی تو اس کے حساب سے میں نے آئل لے لیا بیچ میں ایک بڑے سائز کی پیاس جو تھی اس کو باریک باریک کٹ کے تو وہ میں لائٹ گولڈن سا اس کو کلر دے دوں گی براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر دے کر ساتھ ساتھ میری لائف کومنٹری بچوں کے ساتھ بھی جاری ہی ہے اس وقت کیونکہ بچے اپنی اچھی خاصی مستیوں میں مصروف تھے اوپر نیچے بھاگ دوڑ مچائی ہوئی تھی تینوں نے تو میں ایک چمچ یہاں چلا رہی تھی اور پھر ایک پاؤں میرا باہر ہوتا تھا کچن سے اور ایک اندر خیر اسی طرح کھانا بن ہی گیا لائٹ گولڈن جب ہو گئے پیاس تو اس میں میں نے ثابت گرم مسالی ڈال دی سفید زیرا لانگ ثابت کالی مچ دارچینی کی ایک دو سٹکس ہری لائچی دو ڈال دی تھی اور جو کالی لائچی بڑی والی ہوتی ہے وہ بھی دو ڈال دی تھی اور بس ان سب چیز اور ایک بادیان کا پھول تھوڑا سا اچھا سے بھون کے اور ساتھ میں میں نے ادرک لیسن کا پیس ڈال دیا اب یہ چیزیں اچھی سی تھوڑی سی پک گئیں تو پھر دو ٹاماتر کا چھلکہ اتار کے ان کو میں نے کٹ لیا رفلی سا اور بس وہ بھی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ساتھ میں ایک میں ڈال دوں گی چکن کیوب تھوڑے سے ہلکے سے اس کا ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے اس لئے میں نے ایک چکن کیوب ڈال دیا ساتھ میں اپنے اندازے سے نمک لال مرچی کا پاورڈر اور دھنیا پاورڈر یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اور تھوڑا ہلکا سا پانی ڈال کے تاکہ ٹاماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائے اس میں وہ ڈال کے اور ڈھکن دے کے رکھ دینا ہے تماتر تھوڑے سے ہلکے سے سوفٹ ہوئے تھے تو ساتھ ہی میں نے مٹر بھی واش کر کے تو اس میں ڈال کے رکھ دیئے تھے اور پھر وہ اسی پانی میں پکتے رہے پھر جب تھوڑی سی ضرورت اور ہوئی تو میں نے ہلکا سا پانی ڈال کے تو مٹر گلدنے تک ان کو پکایا بس جب تک مٹر کر رہے ہیں تو میں نے ساتھ میں رائتے کی تیاری شروع کر دی بلاو کے ساتھ کے لئے اور یہ دو ہری مٹچی جو تھی وہ میں نے چھوٹی رفی سی چاپ کر کے واری پاری تو وہ بھی مٹر کے ساتھ ڈال دیئے تھے تاکہ تھوڑا سا ان کا بھی ٹیسٹ آ جائے اور بس پھر اس کے بعد میں نے رائتے کے لئے کھیرہ ٹاماتر ہری مٹچی اور پیاس کاٹ لیا تاکہ ساتھ ساتھ میرا سارا کام جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوتا رہے اور آج تو میں پلاو کو دم بھی ابھی لگا دوں گی دوپہر کے ٹائم نہیں کیونکہ جو گیس ہے اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کب چلی جائے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں ابھی ساری تیاری کر لوں گی اور جب کھانا ہوگا تو پھر گرم ہو جائے گا کھانا اگر گیس ہوئی تو ورنہ مایکرو ویف میں گرم ہو جائے گا بس پھر رائتے کے لئے میں نے اس میں پیاس ٹاماتر اور کھیرہ ہری مٹچی جو کارٹی تھی اس میں دہی ڈالا سادمے زیرہ نمک اور کاری مٹچی کا پاورڈر ڈال کے اچھے سے مکس کر کے تو وہ میں نے فریج میں رکھ دیا تو میرا رائتہ جو تھا وہ ریڈی ہو گیا اس کے بعد یہ میں نے چکن بھی نکال کے اور میرینیٹ کر کے رکھ دی کہ اگر بچوں نے کیمہ وغیرہ نہیں کھایا تو میں جلدی سے یہ چکن بنا دوں گی ان کے لئے اور اگر کھا لیا تو پھر نیکس دے کے لئے میرینیٹ ہو کے پڑی رہے گی چکن اس لئے میں نے اس کو پلاستک کے باکس میں ہی میرینیٹ کر لیا اور یہی باکس پھر میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا وہی چکن بھی میں نے ایک پیکٹ اور تھوڑی سی بات میں اور بھی ڈال دی تھی ساتھ میں ایک پاؤ دہی لے لیا زیرہ، نمک، لال مرچی کا پاؤڈر، کٹی ہوئی لال مرچی، گرم مسالہ اور تھوڑی سی حلتی بھی ڈال دی تھی میں نے چارٹ مسالہ، کشمیری لال مرچ، اورنچ فوڈ کلر، ادھرک لیسن کا پیسٹ، آئل اور وائٹ سرکہ یا لیمن سب کچھ چکن کے حساب سے جتنی کونٹیٹی چکن کی ہے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال کے اچھے سے مکس کر کے اور بس میں نے اس کو بن کر کے جو باکس ہے اس کو فریزر میں رکھ دیا تو اب جب میں کل بناوں گی انشاءاللہ تو یہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہوگی ساتھ میں میں نے تھوڑے سے سفید تل بھی ڈال دیئے تھے اس سے بھی ڈیسٹ ہوتا ہے وہ اچھا آ جاتا ہے تو یہ بھی میں نے ڈال کے ابھی سے ہی میرینیشن میں ہی ڈال کے اور رکھ دیئت تھے چکن میں ایٹ کر دیئے تھے بس مٹر بھی پھر اب گل چکے تھے تو میں نے چاولوں کے حساب سے پانی ڈالا اور جب اس میں بوائل آ گیا تو جو میرے چاول تھے وہ تو اچھی خاصی دیر بھیگے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے ساتھ میں ہی پلاو ریڈی کر لیا مٹر کو یہاں پہ میں نے اچھے سے بھون لیا تھا تاکہ کوئی بھی پیاس ٹاماتر جو ہے وہ الگ الگ نظر نہ آئے پلاو میں اور سب جو ہے وہ مٹر کے ساتھ اچھے سے بلینڈ ہو جائے تو بس جب سب کچھ اچھے سے مکس ہو گیا آئل سیپریٹ ہو گیا مسالے سے تو پھر میں نے اس میں پانی جو تھا تین گلاس پانی ڈال دیا تھا اور تھوڑا سے زیادہ ڈالا تھا تھری انڈہ ہاف گلاس ڈالا تھا کیونکہ میں چاری تھی کہ مٹر تھوڑی دیر اور بھی پک جائیں بس پھر جب پانی جو تھا وہ تین گلاس کے قریب رہ گیا تو میں نے اس میں یہ بھیئے چاول جو تھے یہ ڈال دیئے پانی ڈرین کر کے اور پھر تھوڑی دیر اچھے سے جب یہ پک گئے تو اوپر سے دھنیا حریم اچھی گرم مسالہ اور سرکر ڈال کے تو دم پر رکھ دیئے موسیقی پانچ منٹ تیز آنچ پر اور پھر پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو بلکہ 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 ہی لو آنچ پر میں نے رکھے تھے اور یہ مزیدار سا پلاؤ جو تھا آفٹر ٹوینٹی ٹوینٹی فائیف منٹس یہ ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد بس پھر دوپہر کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی تو میں نے بچوں کے لیے فرائز اور نگٹس بنا لیے عبید اور زاویار کے لیے اور اور ساتھ میں عباد کے لیے میگی بن رہے ہیں اور یہاں پہ کیمہ بھی میں نے بھون کے آلو ڈال دیئے تھے اور پھر جب آلو بھی کل گئے تو اوپر سے ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ ڈال کے تھوڑی دیر دم پر رکھا تو میرا یہ آلو کیمہ بھی جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تو بس میرا آلموسٹ سارا کام جو تھا کچن کا وہ تقریبا تقریبا جو تھا وہ ختم ہو گیا اب بس یہ بات ساپ کے میگی بن رہے ہیں اور پھر جو تھوڑے وہ برتن ہیں وہ میں نے واش کرنے ہیں اتنی دیرے میں یہ لوگ لنج کر کے بھی فارغ ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ تھوڑا اثر کی بات کا ٹائم ہے اب یہ بھائی صاحب تینوں دودھ پی کے تو منچنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو صبح میں نے لانڈری کی تھی وہ بھی لے آئی فول کر کے رکھنے کے لیے اس سے فارغ ہوئی پھر ان کو کھانا کھلایا اور اتنی دیرے میں فخر بھی پہنچائے تو یہ تینوں اپنی اپنی مستیوں میں تھے اور فخر تھکے ہوئے ہیں اور یہ تینوں چاہ رہے ہیں کہ وہ ان تینوں کو فخر ایک ساتھ اٹھا لیں بس پھر فخر کو بھی کھانا دے دیا اس کے بعد میں نے صبح ناشتے کے لیے آٹا گون کے رکھا اور پھر اپنے فخر کے لیے چائے بنائی اسی طرح جو دن تھا وہ ختم ہوا یہ ہی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے میری فیملی اور میرے بچوں کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی